بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ The Fourth Rightly Guided Call Elections جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد جو ریبیلین تھے ان کا مدینہ پہ کنٹرول رہا تین دن تک مدینہ کے اندر کوئی گورننس نہیں تھی مسلمان بغیر امیر کے تھے کوئی شخص خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں تھا ریبیلین نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ خلیفہ بن جائیں انہوں نے انکار کیا باقی بھی بہت سارے لوگوں نے کہا لیکن تین دن گذرنے کے بعد کافی سر ریبیلین نے یہ جا کہ مسجد نبی میں اعلان کر دیا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بنے تو پھر ہم اپنی مرضی سے سٹیٹ کو چلائیں گے تو یہ ایک طرح کا تھریٹ بھی تھا جس پر جو سنسیر لوگ تھے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا کہ اب آپ کے علاوہ اور کوئی بندہ اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جو اس کروشل سیچویشن کے اندر یہ چارج لے اور مسلمانوں کو کسی ڈائریکشن میں لے کے چلے تو لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے پھر انہوں نے کہا کہ پھر مجھے میری مرضی کے مطابق آپ نے حکومت کرنے دینی ہے پھر یہ نہیں کہ مجھے کوئی اور ڈکٹیشن دے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں چارج لیا پھر لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور یہ سب ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ بڑے بڑے فیصلے کیے جن میں ایک ان کا بڑا ڈسین یہ تھا کہ انہوں نے گورنرز کو چینج کر دیا جو حضرت عشمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں لگائے ہوئے تھے اور جب انہوں نے گورنرز کو چینج کیا تو ان میں حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا جو کہ سیریہ کے گورنرز تھے پھر انہوں نے کیپٹل جو مدینہ میں تھا اس کو چینج کر کے کوفہ میں لے گئے اب یہاں پر ہسٹورین جو مسلم ہسٹورین ہے انہوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر کرٹیسائز کیا ہے کہ انہیں یہ دو کام شروع میں فوراں نہیں کرنے جائیے تھے جس کا ان کو بعد میں پرابلمز فیس کرنے پڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے وزڈم کے بارے میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں اب ان کا یہ فور سائٹ تھا کہ وہ آنے والے پرابلمز کو فورسی کر رہے تھے اب ان میں سے ایک بات میں میری اپنی اپنی اپنین بھی یہ ہے کہ جو چینج آف کپٹل ہے یہ ان کا بہت بڑا اور پوزیٹیو دسین تھا کہ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا کہ مدینہ سے کپٹل کو شفٹ کر دیا کوفہ میں کوفہ؟ ہاں کوفہ جو آج کل عراق میں ہے اب اس کی میرے نزدیک جسٹیفیکیشن کیا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو خلیفہ ہے تو مسجد نبیوی میں ان کو شہید کیا گیا انہیں بھی شہید کیا گیا تھا؟ شہید ہی ہوئے نا وہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو موسلمانوں کی خلیفہ ہیں یعنی کیپٹل کو جو ہولڈ کرتے تھے کیپٹل میں جو چیئر ہولڈ کرتے تھے ان کو مسجد نبی میں شہید ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بھی وہیں پہ شہید ہوئے بڑی بے دردی کے ساتھ تو تقریباً دو مہینے تک مدینہ کا محاصرہ رہا اور مدینہ کی رسپیکٹ جو تھی وہ خراب ہوتی رہی تو ایک سیکرڈ سٹی جو مسلمانوں کا ہے اور تھا تو اس حکومت یا کیپٹل ہونے کی وجہ سے اس کی عزت لوگوں کے دل سے نکل رہی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ ایک فور سائٹ تھا کہ یہ جو حکومت گورمنٹ کنفلکٹ یہاں پیدا ہو چکے ہیں آنے والے ٹائم میں یہ بڑھنے ہیں کم نہیں ہونے تو ہر چھے مہینے سال کے بعد مدینہ پہ مسلمان ہی اٹیک کیے کھڑے ہوں کے خلیفے کی وجہ سے اور جب ہم حضرت عثمان سے آن ورڈ ہسٹری دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ہمیشہ جو بھی خلیفہ ہوتا تھا اس کو یا بیٹا قتل کرتا تھا یا بھائی قتل کرتا تھا یا کوئی اورشتہ دار قتل کرتا تھا وہ ریٹائر نہیں ہوتا تھا قتل ہی ہوتا تھا تو اگر مدینہ ہی کیپٹل رہتا تو ہمیشہ سال دو پانچ سال بار مدینہ میں خون خرابہ ہوتا رہتا تو اس سے جو ایک تقدس تھا مدینہ کا وہ برقرار نہ رہتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ فیصلہ بہت اچھا تھا کہ انہوں نے جو گورمنٹل میٹرز تھے ان کو وہاں سے نکال دیا تاکہ یہ ایک سائٹ پہ چلے جائیں مدینہ جو ہے یہ مدینہ رہے یہ ان سارے جو سازشیوں کا ایک سینٹر نہ بنا رہے باقی گورنرز کو جو چینج کرنے کی بات ہے تو اس میں چونکہ وہ ایک خاندانی آدمی تھے بنو حاشم کے تھے بنو میا کے مائم سٹ کو جانتے تھے تو یہ بھی ان کا فیصلہ اپنے لحاظ سے درست تھا کہ اگر وہ گورنرز کو چینج نہ کرتے ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ جو تھوڑا بہت اسٹیبلش ہوئے تھے یہ بھی وہ نہ ہونے دیتے جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نکار کیا وہ سٹرونگ آدمی تھے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو تف تائم دیا ان کو انہوں نے اس سائنس پہ اسٹیبلش ہونے ہی نہیں دیا تو شروع میں کچھ ایسے ڈیسیمز ہوتے ہیں کہ وہ امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں لیکن تھوڑے عرصے کے بعد وہ بھی نہیں ہو سکتے تو یہ اپنے تائیں جو بھی ان کا فیصلہ تھا اتواز ہو کے اب ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ جو بیٹل آف جمل ہے کیمل بیٹل آف کیمل جنگیں جمل جمل کہتے ہیں ہونٹ کو کیمل آف انگلیس میں کہتے ہیں اب اس جنگیں ریزنز گیا تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہوئے تو ان کی جو شرٹ تھی جس کو خون لگا ہوا تھا اور ان کی کٹی ہوئی انگلیاں ان کی بیوی کی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ یہ حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے ہیں اب حضرت عمیر معاویہ بنو مئیہ میں سے تھے انہوں نے اس سیچویشن کو بہت ایکسپلائٹ کیا وہ شرٹ لے کر مختلف جگہوں پر گئے انہوں نے وہاں پر سپیچز کی اور لوگوں کو کہا گئے دیکھو ہمارے خلیفہ کے ساتھ یہ ہوا اور ادھر حضرت علی جدی اللہ تعالیٰ نے پہلا آرڈر خلیفہ گورنر کو ڈسمس کا جاری کیا تو یہ بھی انہوں نے نہیں مانا اب حضرت عمیر معاویہ کا جو سٹانس تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے اور حضرت علی رضیہ پہ ان کا اوگجیکشن یہ تھا کہ یہ ان کو سزا نہیں دے رہے اور ساتھ وہ یہ ان پہ الزام بھی لگاتے تھے کہ یہ ان قاتلوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے تو اس لئے ان کو سزا بھی نہیں دے رہے کیونہ انہوں نے سیچویشن کو نیگٹیولی بھی پروپیگیٹ کیا جبکہ ایسی چیز نہیں تھی کہ حضرت علی رضیہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت حسن رضیہ اللہ تعالیٰ وہ زخمی بھی ہوئے حضرت عثمان کی حفاظت کرتے ہوئے جب ریبیلیاں ان پہ اٹیک کر رہے تھے اور جب ان کا کھانا پانی بند ہوا ہوا تھا تو حضرت حسن لے کے جاتے تھے کھانا ان کے گھر تو یہ چیزیں انتہ ریکارڈ ہیں لیکن حضرت عمیر معاویہ رضیہ اللہ تعالیٰ نے اس سیچویشن کو اس طرح ایکسپلائٹ کیا کہ حضرت علی کے خلاف انہوں نے اس کو استعمال کیا اس سیچویشن کو پلس اپنے آپ کو انہوں نے زیادہ پاورفل بنانے کے لئے بھی اس چیز کو استعمال کیا لیکن یہ بات صحیح بھی تھی کہ ان کے قاتلوں کو سزا دی جائے اب اگر یہاں پہ منیلسز کرتے ہیں کہ ان کے قاتل نا دینے کی کیا وجہ تھی حضرت علی رضیہ اللہ تعالیٰ کا پوانٹ آف یو یہ تھا کہ اگر اس وقت کیونکہ اتنے سارے یعنی ہنڈرڈز آف پیپل نے اٹیک کیا تھا تو اندر گسنے والے تو چند لوگ تھے حضرت علی رضیہ اللہ تعالیٰ یہ کہاتے تھے کہ میں جو اس کے موٹلز ہیں جتنے بھی اس کے پیچھے لوگ ہیں اس ساری مہم کو چلانے والے میں ان ساروں کو پن پوائنٹ کروں اور پھر ان کو صحیح لوگوں کو سزا دوں جو اصل مجرم اس کے بنتے ہیں کہ دو جار کو سزا دینے کا وہ فائدہ نہیں ہے وہ اس یوں کہلیں کہ اس حقیقت تک پہنچنا جاتے تھے اور اس تک پہنچنے کے لئے ڈیلے ہونا ایک نیچرل بات ہے تو اس ڈیلے کو اس سیچویشن کو ایکسپلائٹ دیا جا رہا تھا اب حضرت علی رضیہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضیہ اللہ کو شروع میں ساتھ دیا لیکن جب یہ ڈیلے ہوا تو وہ بھی حضرت علی کے خلاف ہو گئے پھر انہوں نے اور باقی لوگوں نے مہم چلا دی حضرت علی کے خلاف حضرت عائشہ رضیہ اللہ تعالیٰ نے وہ انہوں نے ساتھ ملایا اور حضرت علی رضیہ اللہ کے خلاف ایک جنگ کی سیچویشن بن گئی ہم مجھے کمپلیٹ کرنا دیں حضرت علی رضیہ اللہ کے خلاف جنگ کی سیچویشن بنی حضرت عائشہ رضیہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لیڈ کر رہی تھی ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی کی پہنچ بھی میدان میں آگئی اب ان دونوں کا درمیان کچھ لوگوں نے کوشش کی مسلمانوں کے گروپ کو لیڈ کر رہی تھی ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالی کے قاتلوں کو سزا دی جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی چاہتے تھے کہ وہ ڈیلیش لیے کر رہے تھے کہ میں اصل لوگوں تک پہنچ سکا اب یہ بات دونوں طرف سے مس انڈرسٹیننگ کے طور پر لی جا رہی تھی لیکن ایڈیمیٹلی یہ ہوا کہ ایک مقام پر دونوں آرمیز کو گروپ کو بٹھا دیا گیا حضرت علی اور حضرت آشا رضی اللہ تعالی کی ملاقات ہوئی حضرت طلا اور حضرت زبیر حضرت آشا رضی اللہ تعالی کی ملاقات ہوئی اس میں یہ ہوا کہ ہم لوگ اس کا کوئی سالوشن نکالتے ہیں آپس میں یہ تہہ ہو گیا کہ جہاں جہاں دونوں سائٹ کی آرمیز ہیں وہ بیٹھ جائیں اور اس کا ایک پروپر سالوشن ہم نکالتے ہیں اس کا سالوشن جو ہے وہ فائٹ نہیں ہے اب یہاں پر ایک چیز جو سیکرٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ ایلیمنٹس تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کی خلاف یہ پروگرام بنایا تھا ان کا پروگرام یہ تھا کہ مسلم سٹیٹ میں انریسٹ پرمنٹ رکھا جائے اور اس کا پہلا ان کا ٹارگٹ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کی حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنا اور ان کا یہ قطن مقصد نہیں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے وہ پیس فلی گورن کریں اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کی ان کا پورا ہو گیا اب ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کو ڈی سٹیبلائز رکھا جائے تو اب انہوں نے کیا کیا کہ کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی کے گروپ میں شامل تھے کچھ یعنی اصل میں وہ ایک گروپ تھا کچھ حضرت علی کے ساتھ ہو گئے کچھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کے ساتھ ہو گئے اور جب بھی کچھ صلاح کی بات ہونے لگتی ہی تو وہ گڑ پڑ کر دیتے تھے اب جب یہ تیہ ہو گیا حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کے درمیان بھی اپنی اپنی جگہ پہ آرمی اس کو پٹھا دیں اور کل اچھا فاطمہ آپ میج میں پتہ نہیں غائب ہو جائے اب جب یہ تیہ ہوا تو ان لوگوں کو پتہ جلا جو دونوں سائیڈ سے فائٹ کرانے کی کوشش ملتے ہیں کہ ہمارا پروگرام تو فیل ہو گیا یہ لوگ تو آپس میں صلاح کر رہے ہیں ایک طرح کا اگریمنٹ ہو گیا تھا ہم کا تو اب کیا کیا جائے اب وہ ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم یعنی ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی والے گروپ سے اٹھ کر ادھر اٹیک کر دیں گے اور تم جو ادھر بیٹھ دے ہو تم اٹھ کر ادھر اٹیک کر دینا اور ہم دونوں سائیڈ سے یہ شرم جا دیں گے ایک کہہ گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے بریک کر دیا اگریمنٹ وہ کہیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بریک کر دیا گی اب رات کے وقت وہ جو ایک گروپ تھا جو ڈی سٹیبلائز کرنا جاتا تھا اور کرتا چلا رہا تھا حضرت عثمان سے آن ورڈ انہوں نے یعنی آپس میں وہ ایک تھے آگے وہ دو گروپ تھے انہوں نے ادھر سے اٹھ کر دیا ادھر اور انہوں نے ادھر اٹھ کر دیا اور شرم جا دیا کہ حضرت علی نے بادہ دی کی بریک کر دیا انہوں نے کہا حضرت عائشہ نے بریک کر دیا اب جب یہ فائٹ انہوں نے شروع کر دی اب دونوں طرف کی جو آرمیز تھی وہ لڑ پڑی اب کون جاتا حضرت علی کے پاس پوچھنے کون جاتا حضرت عائشہ کے پاس پوچھنے کہ آپ نے کیا یا آپ نے کیا اب فائٹ ہو رہی ساروں نے شورم جایا بریک کر دیا بریک کر دی تو اس غلط فہمی میں اتنے سارے لوگ مارے گئے یہ اس کا ایک ٹائپ کا انیلیسز ہے اکارڈن تو مائی کو انڈا پڑی کہ اٹھ ہیپنڈ جب بعد میں یہ ساری چیز سامنے آئی کہ یہ تو ایک اگریمنٹ ہو گیا تھا یہ تو لوگ لڑائیاں کروارے تھے ان کا لیڈر کون تھا اس گروپ کا اس گروپ کا کوئی ایس سچ پرومیننٹ لیڈر نہیں تھا وہ اسی لیے نہیں تھا کہ وہ پھر ایکسپوز ہوتا تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی یہ ایک طرح کا پورا گروپ پہ کام کر رہا تھا اور اس کے پیچھے جیسے کہ عام اس کی میں کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن سباہ کا ایک کریکٹر رہا ہے تو اس طرح سے یہ فائٹ جو تھی پھر الٹی میٹلی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ انہوں نے ون کیا حضرت آشا کی جو اٹنی تھی اس کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں تا کہ آگے موگ نہ کر سکیں پھر حضرت آشا رضی اللہ عنہ کی ان کے بھائی محمد بن ابو بکر کے پروٹیکشن میں واپس مدینے بھیگ دیا گیا تو مینوائل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ بہت زیادہ ادھر انہوں نے پروپیگنڈا ان کا بھی چل رہا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ آپ میرے ہاتھ پہ بیعت کریں انہوں نے انکار کر دیا پھر یہ کے درمیان سفین کے مقام پر جنگ ہوئی اور اس جنگ کے دوران پھر حضرت عمر بن العاص اور حضرت ابو موسیٰ عشری انہوں نے صلاح کرانے کی کوشش کی تو ان دونوں نے آپس میں یہ تہہ کیا کہ ہم یہ کرتے ہیں ایک فیصلہ انہوں نے کیا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں اپنے رائٹ یعنی خلافہ سے بدڑا کر جائیں ہم کوئی تیسرا بندہ خلیفہ بنائیں گے مسلمانوں سے مشورہ کر کے اب یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو موسیٰ اس بات کا انانس کریں ان دو بندوں نے انانسمنٹ کرنی تھی حضرت ابو موسیٰ شدید عدی اللہ عنہ نے اس بات کو انانس کر دیا کہ یہ ہم نے فیصلہ دیا ہے انہوں نے انانس کر دیا تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے یہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا جی ایسے بات نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بدڑا کرنا ہوگا حضرت امیر معاویہ اپنی گورنرشپ میں ہی رہیں گے اس بات پھر پھٹا پڑ گیا گی ہے کیا بات بھی یعنی ایک طرح کا انہوں نے غلط بیانی کر دی یعنی حضرت عمر نے ٹرک کی تھی تو اس سے پھر یہ ہوا کہ ان کے ترمیان میں اختلافات تھے وہ برقرار رہے جب اس چیز کا پتہ لگا ایک گروپ کو جن کو خارجی کہا جاتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپورٹر تھے اور وہ بہت شدید قسم کے لوگ تھے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں ایکسٹری میٹس تھے آج کے دور کے ساتھ سے انہیں جب پتہ جلا تو پہلے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی غلط حضرت امیر معاویہ بھی غلط اب ہم اپنی حکومت بنائیں وہ کہتے تھے کہ صرف اللہ کا حکم چلے گا کسی اور کا نہیں چلے گا ہم کسی خلیفے کو نہیں مانتے ہیں انہوں نے پھر کوچھ ہریاز میں اپنی حکومت بنا بھی لی اور وہ بہت زیادہ پیکٹیسن مسلم تھے لیکن کیونکہ ان کو مسلمانوں کی جو اجتماعیت تھی اس سے ان کا تعلق نہیں تھا اس نے ان کو خارجی کہتے ہیں کہ باہر نکل جانا یعنی مسلمانوں کا جو ایک اور آل سوشل سیٹ اپ ہوتا ہے اس سے وہ باہر نکل گئے تھے پھر انہوں نے حضرت علی کے خلاف ایک جنگ برپا کی جس کو بیٹل آف ناروان کہا جاتا ہے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰوں کے سامنے دو محاج سے ایک امیر معاویہ کا اور ایک خارجیز کا لیکن خارجیز نے ان کو چین نہیں لینے دیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰوں زیادہ مضبوط ہو گئے اور انہوں نے ایجپٹ کے گورنر کو ساتھ ملا لیا وہ عمر بن العاص کو گورنر ملا دیا اور وہ ایریا بھی ان کے ہاتھ میں جلا گیا اس طرح پھر حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان ایک صلاح ہو گئی ہلٹیمیٹلی جب ہم اس کو پوزیٹیولی دیکھنے ہیں تو ان کے درمیان ایک صلاح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰوں یہ سیریہ کے خلیفہ رہیں گے اور سیریہ اور مصر یہ والا ایریا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰوں کے پاس رہے گا تو اس طرح ایک پیس اسٹیبلش ہو گیا یہ پیس اسٹیبلش ہونے سے جو خارجیز سے یہ اور جالا خلاف ہو گئے اب خارجیز نے پروگرام بنایا کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰوں کو بھی قتل کرنا ہے حضرت امیر معاویہ کو بھی اور عمر بن العاص کو بھی ان تین کو انہوں نے ٹارگٹ کر لیا اور انہوں نے پھر جب اٹیپ کیا تو وہ تینوں پہ اٹیپ تھا حضرت امیر معاویہ بھی بچ گئے حضرت عمر بن العاص بھی بچ گئے لیکن ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰوں کو شریف کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰوں کی شہدت کے بعد لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰوں کو کہا کہ آپ اپنی جگہ کسی کو یعنی ابھی زخمی تھے وہ تو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی جگہ کسی کو خلیفہ بنائیں تو انہوں نے کہا یہ میں تو نہیں بناتا اب جو یہ کہا جاتا نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یا آپ کے خاندان کو کوئی لالج تھا گورنمنٹ کا تو حضرت عثمان کو انہوں نے نہیں مانا یا فلاں کو نہیں مانا اگر ایسے ہوتا تو پھر جب حضرت علی رضی اللہ خود خلیفہ ہیں اور انہیں پتا ہے کہ میں انتہائی زخمی علت میں ہوں تو اپنے بیٹے کو بنا دیتے لیکن انہوں نے نہیں بنایا لوگوں نے کہا بھی کہ آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنا دیں انہوں نے کہا کہ میں نہیں بنا ہوں گا جو مسلمان فیصلہ کریں اپنے لیے دہر سوکے فور می تو لوگوں نے یہ بھی سوال کیا کہ آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کہ مسلمانوں کو کس کے حوالے کر گیا ہیں حضرت علی رضی اللہ نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دوں گا کہ میں تیرے نبی کی امت کو تیرے حوالے کر گیا اور ان کے بارے میں جس کا مرضی فیصلہ کر دوں یعنی آخری سانس درک کو انہوں نے اپنے بیٹے کو غمت نہیں دی اس کے بعد مسلمانوں نے خود سے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت علی کے بعد خلیفہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو ہونا چاہیے اور پھر انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنایا بعد میں پھر ایک دو سال بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بدراہ کر دیا اور حضرت امیر معاویہ کے اپنے انہوں نے بھی فیصلہ دے دیا پھر یہ کہ مسلمانوں کے ایک ہی خلیفہ رہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لائف ٹائم میں لیکن ان کو رائٹلی گائیڈڈ کیلیف میں کنسیدر نہیں کیا جاتا ان کو پانچمہ خلیفہ کہا جاتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس طرح جو رائٹلی گائیڈڈ کیلیف کا ڈینیور ہے وہ بسیکلی 30 یئرز اس کو کنسیدر کیا جاتا ہے جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو ایگریڈ ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہے لیکن ایکسٹینسیو جو بولا جاتا ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ٹائم کو اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جو کے بعد میں ایک اچھے انسان تھے وہ خلیفہ بنے تھے کوئی ڈھائی سال وہ رہے تھے تو ان کے ٹائم کو بھی کنسیدر کیا جاتا ہے وہ مال ہے نمبر